موسیقی السلام علیکم رامت اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تصوف پر لکھی ہوئی کتاب اکمال و شیوم پر گفتگو کر رہے ہیں اس سے سبق آسل کر رہے ہیں آج بھارویں باپ کے جو کہ خوف و رجع کے بارے میں ہیں اس کے ایک اور عنوان پر گفتگو کریں گے اور اس سے سبق آسل کریں گے وہ عنوان ہے شہوات نفسانیہ کا علاج اس جگہ پر مصنب صاحب شیخ رامت اللہ علیہ کو کوٹ کرتے ہوئے فرماتے ہیں لکھتے ہیں شہوات نفسانیہ کو دل میں سے بجز روکنے کے روکنے والے خوف کے جو مشاہدہ صفات جلال اور یا قیامات کے احوال سے پیدا ہوں یا بے قرار کرنے والے شوق کے جو صفات جمال اور جنت کے لذیذ نعمتوں کے مشاہدے سے آسل ہوں کوئی چیز نہیں نکال سکتی یعنی پہلے جو شہوات نفسانی کوئی شہوات نفسانی جب دل میں جم جاتی ہے تو یہ مرز بہت سخت ہے یہاں اس کا معالجہ اشارت فرماتے ہیں شیخ رامت اللہ علیہ معالجہ اس کے دو ہیں خوف اور شوق خوف یا تو قیامت کے ہولناک واقعات سے خوف یہ قسم خوف کی عام لوگوں کے لئے ہیں یا اقت اللہ کے صفات جلال جیسے اس کا کہار و جبار اور منتقم ہونا پیش نظر ہو اور یہ قسم خوف کی خاص لوگوں کو ہوتی ہے اور تدبر اس خوف کی اصل ہونے کی یہ ہے کہ قیامت تور حشر و نشر جہنم کے ہولناک واقعات اور معاسی کی سزاؤں کو سوچنے اور فکر کیا کرے چند روز بعد خوف قلب میں پیدا ہوگا اور رفتہ رفتہ قلب میں راسے کھو کر شاہوات کے قلبہ محبت کو بنا کر دے گا اور دوسرا شوق یہ جنت کی لذیر نعمتوں کے پیش نظر ہونے سے ہو یہ شوق کی قسم ابرارا ابرارا اور نیک کاربندوں کو ہوتی ہے اور یہ اقتاللہ کی صفات جمال جیسی اس کا رحمان رحیم ودود ہونا قلب کے سامنے سامنے ہونے سے پیدا ہو اور یہ شوق کی قسم اہل خصوصیت کا سا ہے لیکن یہ یاد رکھنا چاہیے کہ معمولی خوب اور معمولی شوق قلب سے شاوت کی جڑ کو نہیں اکار سکتا اس لیے کہ جوشے زیادہ جم گئی ہو اس کے زائل کرنے کے لیے بہت قوی سٹیپ کی ضرورت ہے اس لیے خوب و شوق کا حال جب نہایت قوی ہوگا کہ قلب کو قلب کو تمام طرف سے علائدہ کر کے اپنے میں لگا لے اور اس کو اس وقت دوسری شیخ قلب سے نکلے گی اور یہ بہت ظاہر بات ہے دیکھو کسی چیز کا آدمی پر اگر خوب غالب ہو جاتا ہے یا کسی شیخ کبھی انتہا شوق ہوتا ہے تو سوائے اس کے سب چیز دل سے نکل جاتی ہے اسی واسطے شیخ نے خوف روکنے والا اور شوق بیقرار شوق بیقرار کرنے والا فرمایا مطلق خوف اور شوق نہیں فرمایا یعنی شاہوات اپسانیہ جب جڑ پکڑتے انسان جب تصور رانگ تصور جب جڑ پکڑتا ہے اس کو نکالنے کیلئے یعنی زیانہ محنت کرنا چاہیے شیخ رام طلع فرماتے ہیں کہ اس چیز سے نکلنے کیلئے دو طریقے ہیں ایک خوف سے ایک شوق سے یعنی کسی چیز کی خوف سے آپ خیال آپ delete کر سکتے ہو eliminate کر سکتے ہو یا پھر کسی چیز کی شوق سے اس چیز دوسرے جو پرانا خیال اس کو آپ eliminate کر سکتے ہوں ختم کر سکتے تو شوق اور خوف دعا کریں کہ اللہ پاک ہم سب میں یہ شوق شوق کے بے قرار اور خوف رکنے والا جو ہے وہ اللہ پاک ہم سب کو اتا فرما دے تا کہ ہم لوگ معاصیت سے نجات حاصل کریں اور اللہ پاک ہماری دعاو مہدر کیے گا تینک یو اللہ